دوستو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالت اس قدر حراب ہو چکی ہے کہ ایک جنگ سی چھیڑ گئی ہے ہزاروں راکٹ سینگٹ کی سپیڈ پر برسائے جا رہے ہیں اور دیرے لوگ موت کے گاٹ اترتے جا رہے ہیں یہ مسئلہ اتنا کنٹروورشن ہے کہ باقی تمام دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ہر طرف دو ہی ٹرینڈ دکھائی دیتے ہیں ایک سٹینڈ فار اسرائیل اور دوسرا سٹینڈ فار فلسطین پاکستان میں بھی یہ دو ٹرینڈ نہایت ہی سپیڈ سے پھیلتے جا رہے ہیں جن میں سے ہمارے اداکاروں نے بھی حصہ لیا اور انہیں نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کا ساتھ دیا اور فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے جی تو چلے شروع کرتے ہیں آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور جانتے ہیں کہ کون سے ایسے اداکار ہے جو فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے نمبر ایک شہود الوی ناظر شہود الوی نے فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی اور کہا کہ ایٹس نٹ اونلی فلسطین ویڈ اسرائیل ایٹس ای لیوک پروف آف ہاو دا ہول بیسٹر ورڈ اینڈ میڈیا ڈیلس ویڈ اسلام فری فلسطین یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف فلسطین اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ پورا مغرب اور میڈیا اسلام کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے مزید انہوں نے فری فلسطین کے نام سے بھی ہیشٹیک لگائے اور کہا کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے اور اس پر اس طرح کی بمباری نہ کی جائے نیمبر ٹو فیروز خان یہ بات فرد دوسر جس دن سے جنگ چھڑی ہے سادیا گفار اسی دن سے ایک سے بڑھ کر ایک پوسٹ اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کبھی یہ مظلوموں لوگوں کی اور کبھی بمباری ہوتے ہوئے کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر رہی ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے لئے محبت کا اظہار کیا اور ان کے لئے دوا کرنے کو کہا نیمبر ٹو مابرہ حسین دوستو عمومن اگر دیکھا جائے تو مابرہ حسین بھی کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار بنی رہتی ہیں مگر فلسطین میں مسلمانوں پر ہوتے ہوئے مظالم کو دیکھ کر یہ بھی ہموش نہ رہ سکی اور انہوں نے بہت ساری پوسٹ شیئر کی جن میں سے ان کی ایک پوسٹ یہ تھی اس پوسٹ میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے جبکہ اسرائیل نے کامیابی سے اپنا پورا الیکٹریکل گریٹ بند کر دیا ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی نہیں ہے مجھے بہت دار لگتا ہے کہ اندیرے کی آر میں کیا ہو جائے گا ویسے اسرائیلیوں کے اس حرکت پر واقعی ندامت کرنے چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں سے ہر قسم کی سپلائی بند کر دی ہے اور وہاں پر مظلوم لوگ کٹے ہوئے سڑکو پر چینک رہے ہیں نمبر سیکس کومل عزیز کومل عزیز نے بھی فلسطینیوں کے لیے دعا گو رہنے کا کہا اور ان کے لیے بہت ساری پوسٹ بھی شیئر کی یہ میری بیڈیو سپیشلی فضلو کے لیے ہے دیزل کے لیے ایک بے غیرت انسان کی لیے اس کو مخاطب کرتے ہوں میں یہ کہوں گی کہ دیزل تم کیا غزہ یا فلسطین کے مجاہدینوں کو باشن دو کے اور کو ہوگے کہ خیال رکھا جائے احترام رکھا جائے تم وہ بے دین انسان ہے جس نے ساری زندگی لڑکوں کو دی اور لڑکوں کے لیے اور وہ اسلام کی باتیں کرے گا اور اس طرح کی باتیں کرے گا تو اپنے موز سے ایسا کرو داری ملوالو اور بغیرتی کے کام سریعام سٹارٹ کر دو اور ہماری ساری اپریسیشن غزہ فلسطین کے مجاہدین کے لیے جنہوں نے ہمیشہ جہاد کی ہے اور جو ہمیشہ ظلم کا شکار رہے ہیں اگر آج انہوں نے ظلم کے اگینس اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی جانے علاقی رامے قربان کریں بجائے اس کے کہ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے لیے دھائیں کرنی چاہیے اور آج ہم ان کو پسٹ کرنے کے لیے ان کو باشن دے رہی ہیں وہ بھی فضلوک ہوتے جیسے لوگ سید جبران دوستو اپنے علاقی انداز سے شورت پانے والے ادھاکا سید جبران کو تو آپ سب بہت بھی جانتے ہوں گے یہ ڈرامے میں یانگ اور اولڈ مین دونوں ہی کردار بہت اچھے سے سارے انجام دیتے ہیں یوں تو انہوں نے فلسطین کے لیے بہت ساری پوسٹیں کی مگر لاسٹ جو انہوں نے پوسٹ کی اس سے انہوں نے کہا کہ جنگ کرنے سے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ دونوں کے سیٹیزنز مارے جا رہے ہیں اور وہ تشدد برداشت کر رہے ہیں اس لئے ان کو ملکہ اس کا حال نکالنا چاہیے نہ کہ جنگ کرنی چاہیے مزید انہوں نے اسرائی فلسطین کمفلیکٹ ہیشٹیک بھی لگایا نمبر ایٹ سبور علی دوستو سبور علی کا شمار پاکستانی بورڈ ایکٹریسس میں ہوتا ہے مگر جہاں پر بات مسلمانوں کی آج ہے یہ بھی ہموش نہیں رہتی بلکہ یہ بھی اپنی ہموشی طور دیتی ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک پوسٹ شیئر کی اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا یہ اکثر سیٹ پوسٹ شیئر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مزید یہ فلسطینیوں کے لئے دعا گو بھی ہیں نمبر نائن مشل خان دوستو یہ تو مشل خان نے پاکستانی بے شمار ڈراموں میں کام کیا حال ہی میں ان کے ڈراما کالج گیٹ سے بھی ان کو کافی زیادہ شہرت ملی مشل خان جب سے یہ جنگ چھڑی ہے تب سے ہی فلسطینیوں کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں حال ہی میں انہوں نے غازہ کے مطلق بھی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں نہ الیکٹریسٹی ہے نہ فوڈ ہے نہ وارٹر نہ گیس نہ میڈیسن اور نہ کچھ اور وہاں کے لوگوں پر اس قدر ظلم نہیں کرنا چاہیے نمبر ٹین نیمل خاور دوستو عمومن اگر دیکھا جائے تو نیمل خاور اپنی پوسٹ شیئر کرتی رہتی تھی مگر جس دن سے یہ جنگ چھڑی ہے نیمل خاور نے بھی کوئی بھی ایسی پوسٹ نہیں کی بلکہ یہ مسلسل فلسطینیوں کے لئے پوسٹ شیئر کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور فلسطینیوں پر ہوتے ہوئے مظالم کو یہ سوشل میڈیا پر دکھانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتی ہے اس بات پر کہ ان کے لئے دوا گو کریں اور جو ہو سکتے ہیں ان کی مدد کریں نمبر 11 سجل علی اپنی آنکھوں کی حوپ سویتی اور الگ انداز سے شورت پانے والی ادھکارہ سجل علی کسی تعرف کی محتاص نہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جو بھی بات چاہ رہی ہوتی ہے تو سجل علی اس پر ضرور پوسٹ شیئر کرتی ہیں فلسطینیوں کے حق میں بھی انہوں نے بہت کچھ کہا لازٹ ٹائم انہوں نے ماورہ حسین والی سیم پوسٹ لگائی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے جبکہ اس رائنلے کامیابی سے اپنا پورا الیکٹریکل گریٹ بند کر دیا ہے اور انٹرنیٹ بھی نہیں ہے مجھے ڈاڑ لگتا ہے کہ اندرے کے اس آرڈ میں کیا ہو جائے گا اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سجل علی نے فلسطینیوں کے لیے کس قدر اپنی ہمدردی کا اصحار کیا اور ان کے لیے دوا گو رہی نمبر ٹوائل ہیرا سمرو عمومان تو ہیرا سمرو بہت سارے ڈراموں میں اداکاری کے جور دکھا چکی ہیں مگر جو شہرت ان کو تیرے بین ڈرامے میں کام کرنے سے ملی شاید ہی آج سے پہلے ان کو کسی اور ڈرامے میں کام کرنے سے ملی ہو ہیرا سمرو نے فلسطینیوں کے لیے بہت سارے پوسٹر شیئر کی لانس ٹائم انہوں نے حدیث شیئر اور کہا کہ حدیث نبیوی ہے جو کسی کی زمین پر نہاق قبضہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن سال زمینوں میں دنسایا جائے گا مزید انہوں نے فلسطینیوں میں مصوم روتے ہوئے بچوں کی پوسٹر بھی شیئر کی اور نہایت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دواگو بھی رہی نمبر تھرٹین مایہ علی ناظرین مایہ علی بھی آسکال کنٹروورسی کا شکاہ ہے مگر انہوں نے تمام باتوں کی پرواہ کے بغیر فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک مسلمان ہو کر سٹینڈ نہیں لینا چاہتے تو ایک انسان ہو کر ہی فلسطینیوں کے لیے سٹینڈ لے لیں مزید انہوں نے اور بھی بہت ساری پوسٹر شیئر کی جس میں انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا نمبر فورٹین نور بخاری دوستو جنگ چھننے سے پہلے ہی نور بخاری نے فلسطینیوں کے حق میں دوا کرنا شروع کر دی تھی اور آج جب جنگ عروض پر ہے تو نور بخاری ایک دو یا تین نہیں بلکہ چار چار پوسٹر فلسطینیوں کے لیے کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں مزید یہ اپنے ہر پوسٹ میں فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد مانگتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہیں نمبر ففٹین اشنا شاہ دوستو یوں اگر دیکھا جائے تو اشنا شاہ آئے دن کسی نے کسی برینڈ کی پرموشن کرتی رہتی ہیں مگر جس دن سے یہ جنگ چھڑی ہے ان کو تمام برینڈز کی پرموشن بھول چکی ہیں بلکہ یہ صرف ایک پرموشن کر رہی ہیں اور وہ ہے فری فلسطین یہ فلسطینیوں کے حق میں بہت زیادہ دواگوں ہیں اور ان کے لیے روز نئے سے نئے پوسٹ کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں نمبر سکسٹین سیمی خان سیمی خان نے بھی ان تمام پوسٹوں کو شیئر کیا جن میں فلسطینیوں کے لیے دواگ کی جا رہی ہے اور انہوں نے سپیشل ہیشٹیک فری فلسطین بھی لگایا نمبر ایٹین آئیزہ خان یوں اگر دیکھا جائے تو آئیزہ خان بہت ہی کام کسی مسئلے پر بات کرتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ کسی بھی مسئلے پر بات نہیں کرتی بلکہ اپنی ہی دنیا میں مس رہتی ہیں اور اپنی علاقی پوسٹیں کرتی رہتی ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی مگر اس دفعہ آئیزہ خان نے بھی ریکارڈ توڑ دیا اور فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ لگا دی کیونکہ عمومن اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی پوسٹ نہیں لگاتی نمبر ایٹین مائرہ خان دوستو مائرہ خان آسکر اپنی شادی کی تقریب میں بیزی ہیں یہ آئے دن اپنی شادی کو لے کر کوئی نے کوئی پوسٹ کرتی رہتی ہے مگر حیرانی کی بات کی شادی میں مصروفیات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فلسطینیوں کے لیے پوسٹ لگائی اور ان کو سپورٹ کرنے کو کہا ان کی اور آئیزہ خان کی سیم ہی پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے نمبر نانٹین میرب علی ڈرامو میں سپورٹنگ کردار کرنے والی ادھکارہ میرب علی نے بھی فلسطینیوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پوسٹ لگائی اور فری فلسطین کے نام سے ہیشٹیک بھی چلائی نمبر ٹونٹی فاطمہ افندی ناظرین بہت ساری ادھکاروں کی طرح فاطمہ افندی نے بھی فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی اور انہوں نے فری فلسطین ہیشٹیک کے نام سے بھی پوسٹیں لگائیں نمبر ٹونٹی وان دورے فیشہ سلیم عمومن اگر دیکھا جائے تو عیزہ خان کی طرح دورے فیشہ سلیم بھی کسی موضوع پر بات کرتے ہوئی نہیں دکھائی دیتی مگر فلسطینیوں کے لیے محبت کا اظہار انہوں نے بھی کار دیا اور انہوں نے بھی فلسطینیوں کے لیے دوا کی نمبر ٹونٹی وان نمبرہ خان یوں تو نمبرہ خان نے بہت ساری پوسٹیں شیئر کی ہیں مگر ان کی پوسٹیں کچھ رولا دینے والی ہیں کیونکہ اس پر انہوں نے فلسطین کے مصوم بچوں کو روتے گر گراتے ہوئے دکھایا ہے نمبر ٹونٹی تھری کنزا ہاشمی کنزا ہاشمی نے فلسطینیوں کے لیے بے شمار پوسٹیں کی مگر کچھ پوسٹیں ان کی دل دہلا دینے والی تھیں مزید انہوں نے فلسطینیوں کے لیے دوا گو رہنے کو بھی کہا نمبر ٹونٹی فائف نیلو منیر دوستو اگر بات کی جائے نیلو منیر کی تو جب بھی مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو یا پھر کوئی آفت آ جائے تو نیلو منیر سب سے پہلے سٹینڈ دیتی ہیں آپ کو یہ جانگہ بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ نیلو منیر اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہیں حالی میں انہوں نے فلسطینیوں کے لیے دوا کرتے ہوئے کہا کہ یا رحمان فلسطین میں ہمارے بہن بائیوں کی مدد فرما شاہد افریدی دوستو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور شاہد افریدی ہموش رہ جائیں بلکہ ساب سے پہلے جو آواز اٹھاتے ہیں وہ شاہد افریدی ہی ہوتے ہیں مزید انہوں نے فلسطینیوں کے لیے بھی اپنی آواز بھلند کی اور ان کی مدد کرنے کو کہا نمبر ٹونٹی فائف حانیہ آمیر ناظرین حانیہ آمیر آج کافی تریفوں کی نظرانیں سمیت رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی لیکس ویڈ پر ڈیسینڈ ڈریسنگ ہے حانیہ آبن نے بھی فلسطینیوں کے لیے اچھے زباد کا اصحار کیا نمبر ٹونٹی ایٹ یمنا زیدی یمنا زیدی کے بارے میں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کافی اسلامی ہیں اور ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے بھی اپنی آواز بھلند کی اور کہا کہ یوکانٹ بیٹا کانٹری ڈیٹ اس پروٹیکٹڈ بائی اللہ یعنی کہ آپ اس ملک کو شکست نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کے حفظ و ایمان میں ہے دوستو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور اسرائیل اور فلسطین کو مل کر بیٹھ کر مسلسل جائے لینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے دونوں ہی ملکوں کے مسلم لوگوں کی جانے جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کس کے ساتھ ہیں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ام پر بھی پرائنس کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں